ایران کا اسرائیل پر بڑا حملہ چار سو بلسٹک اور کروز مزائل داگ دیئے تلبیب میں دھماکوں کی گونج پورے اسرائیل میں سائرن بج اٹھے گیس کی تنصیبات اور ائر بیس پر آگ بڑھا گٹھی کوئی جانی نقصان نہیں ہوا اسرائیلی فوج کا بیان ایران نے غلطی کی سنگین نتائج کے لیے تیار رہے اسرائیلی وزریعظم نیتنی آہوکی تھم کی کشیدہ صورتحال کے پیش نظر مشرق وستہ میں فلائٹ آپریشن متاثر اسرائیل ایراک اور اردن نے فضائی حدود بند کر دی پی آئی اے نے اپنی تمام پروازوں کے ایرانی فضائی حدود استعمال کرنے سے روک دیا تلبیب اور ہیفا میں مسلح افراد کی فائرنگ چودہ اسرائیلی شہری حلاق اسرائیل پر حملوں کے بعد لبنان ایران اور غزہ میں جشن اسرائیل پر سینکڑوں مزائل فائر کیے تین ایر بیسز کو نشانہ بنایا حسن نصراللہ اور اسماعیل ہنیا کی موت کا بدلہ لیا پاسداران انقلاب کا بیان کہا ابھی سب سے جدید مزائل استعمال نہیں کیے اسرائیل نے جوابی کا روائی کی تو زیادہ سخت جواب ملے گا اسرائیل کی مدد کرنے والے ممالک کے مفادات کو بھی نشانہ بنائیں گے ایرانی صدر نے کہا جنگ نہیں چاہتے لیکن کسی بھی خطرے کا موں توڑ جواب دیں گے آیت اللہ خامنائی نے کہا اگلا حملہ اس سے زیادہ تکلیف دے ہوگا ایران کا اسرائیل پر حملہ بے اثر دکھائی دیتا ہے جوابی کا روائی کے لیے مشاورت جاری ہے اسرائیلی لیڈرشپ سے بات کروں گا امریکی صدر جو بائیڈن کا رد عمل پریس کانفرنس میں اسرائیل کی بھرپور مدد کا اعلان کہا خطے میں امریکی اہلکاروں کی حفاظت بھی یقینی بنائیں گے قومی سلامتی کے اجلاس میں امریکی صدر اور نائب صدر کو تفصیلی بریفنگ امریکی وزر دفاع کا اسرائیلی ہم منصب کو فون حملوں سے متعلق معلومات کا تبادلہ ترجمان امریکی محکمہ خارجہ کی ایران کی شدید مضامت میتھیو ملر نے کہا ایران دہشت گرد گروپوں کی فنڈنگ کر رہا ہے ہمارے مفاد میں جو ہوگا وہ کریں گے حماس کا اسرائیل پر ایران کے حملے کا خیر مقدم کہا تمام عرب مالک اسرائیل کا مقابلہ کرنے کے لیے متحاید ہو جائیں سیہونی ریاست کی جہاریت کے خلاف جد و جہود جاری رہے گی دوہا میں خلیج تعاون کانسل کا حگامی اجلاس طلب ایران کا اسرائیل پر حملہ قوام متحدہ کی سلامتی کانسل کا حگامی اجلاس آج طلب سیکریٹری جنرل انٹونیو گترس کا مشرق وستہ کی صورتحال پر اظہار تشویش کہا ایران کے حملے سے کشیدگی میں اضافہ ہوگا خطے میں جنگ بندی کے لیے کوششیں کی جائیں برطانوی وزریعظم کیرس ٹارمر کی ایرانی حملے کی مضمت کہا اسرائیل کے ساتھ کھڑے ہیں طلبیب کو حق کے دفاع حاصل ہے اسرائیل کا لبنان میں زمینی آپریشن جاری حزباللہ کی سرنگیں تباہ کرنے کا دعویٰ مسلسل فضائی حملے بھی جاری چوبیس گھنٹوں میں پچپن افراد شہید ایک سو پچپن زخمی حزباللہ کی اسرائیلی فوج کے لبنان میں داخل ہونے کی تردید کہا ابھی براہ راست زمینی جھڑپ شروع نہیں ہوئی سوبوں کے ساتھ نیا قومی مالیاتی مہہدہ تہپا گیا سوبے ذرع انکم ٹیکس کا نفاظ کریں گے وزریعظم علیہ علیہمین گنڈاپور نے سب سے پہلے تعاون کیا مہہدے سے وفاق اور سوبے اخراجات شیئر کریں گے اب اٹھارویں ترمیم یا این ایف سی ایوارڈ سے مطالق بات کرنے کی ضرورت نہیں ذرعی جناس کی قیمتوں کا مرحلہ وارت آئین کریں گے نہیں آئے گا ستمبر میں پانچ لاکھ سے زائد نئے فائلر آئے نون فائلرز گاڑیاں پراپٹی خرید سکیں گے نہ ہی بینک اکاؤنٹس کھول سکیں گے یکم جولائی سے بھرتی ہونے والے افراد پر کنٹریبیوٹی پینشن سکیم کا اطلاق ہوگا محلیاتی تبدیلی کے جیلنجز سے نمٹنے کے لیے آئی ایم ایف سے فنڈز کی درخواست کی ہے پاکستان کے ڈیفالٹ کی خواہش کرنے والوں کا منصوبہ ناکام ترقی کا سفر دو ہزار اٹھارہ میں جہاں رکا تھا وہی سے شروع ہو چکا وزیراعظم کا مہنگائی کی شرح سوال اس ماہ کی کم ترین سطح پر آنے پر اظہار تشکر کہا قوم نے ایک گرہ کی نا اہلی کی وجہ سے مشکلات کٹی اب مہنگائی کم ہونے سے عوام کو فائدہ ہوگا آئی ایم ایف پروگرام کے اجراسے معاشرت میں مزید استحکام آئے گا آئینی عدالت میں چیف جسس قاضی فائزی سا بیٹھیں یا جسس منصور کوئی مسئلہ نہیں موجودہ چیف جسس کے لیے جدو جوہد نہیں کر رہے آپ اپنے رشتہ داروں اور دوستوں کو جج بنانا چاہتے ہیں کمروں میں بیٹھ کر ایک دوسرے سے سیٹنگ کرتے ہیں ججز کی تکرری حکومت یا عدالت کو نہیں پارلیمان کو کرنی چاہیے کیسے کہہ سکتے ہیں آئینی عدالت نہیں مانیں گے جو آئین ہوگا وہ ماننا پڑے گا بلاول بھٹوں کی گھنگرج کہا آئینی عدالت نہ بنی تو نقصان ہوتا رہے گا ہر جگہ سے مقدس گائے کا تصور ختم کرنا ہوگا کچھ لوگوں کا ایجنڈا انٹی فائزی سا ہے اداروں کو سوشل میڈیا کے مطابق نہیں عوامی امونگوں پر چلنا چاہیے 63 اے فلور گروسنگ بند کرنے کے لیے لائے افتخار چوہدری جیسے مائنڈ سیٹ نے عدلیہ کو خراب کیا افتخار چوہدری جنرل کیانی اور جنرل پاشا کا مکمکہ ہوا فیصلے میں کہاں لکھا ہے ووٹ نہ گنے جانے پر بندہ نہ اہل ہوگا ووٹنگ کی مشک ہوتی ہی اس لیے ہے کہ اسے گنا بھی جائے ادم اعتماد میں اگر ووٹ گنا ہی نہ جائے تو وزیراعظم ہٹایا ہی نہیں جا سکتا یعنی آرٹیکل پچھانوے تو غیر فاعل ہو گیا کسی جماعت کا روٹن پارٹی سربراہ کو پسند نہ کرے اور ہٹانا چاہے تو کیا کیا جائے گا آرٹیکل 63 اے سے متعلق نظر سانی کیس میں چیف جسٹس کے ریمارکس کہا کسی کے ضمیر کا معاملہ تیہ کرنا مشکل ہے کیا آرٹیکل 63 اے سے متعلق فیصلہ آئین کے آرٹیکل پچھانوے اور 136 کے خلاف نہیں کیا یہ پارلیمانی نظام کو صدارتی نظام میں بدلنے جیسا نہیں نظر سانی کا دائرہ ایکار بہت محدود ہوتا ہے فیصلے کا نتیجہ نہیں صرف وجوہ دیکھ سکتے ہیں سمات آج پھیر ہوگی وفاقی حکومت اور پیپلز پارٹی کی نظر سانی اپیل کی حمایت ایران کا اسرائیل پر بڑا حملہ چار سو بیلسٹیک اور کروز میزائل داختیے تلویب میں دھماکوں کی گونج پورے اسرائیل میں سائرن بجھ اٹھے تلویب اور حفا میں مسلح افراد کی فائرنگ چودہ اسرائیلی شہری ہلاک گیس کی تنصیبات اور ائر بیس پر ایرانی میزائل گرنے سے آگ بڑا کٹھی اسرائیلی میڈیا کی تصدیق حزباللہ کا بھی حملہ لبنان سے متعدد راکٹ فائر مشرق وستہ میں فلائٹ آپریشن متاثر اسرائیل، عراق اور اردن نے فضائی حدود بند کر دی پی آئی اے نے اپنی تمام پروازوں کو ایرانی فضائی حدود استعمال کرنے سے روک دیا اسرائیل پر حملوں کے بعد لبنان، ایران اور غزہ میں جشن حماس کا اسرائیل پر ایران کے حملے کا خیر مقدم کہا تمام عرب مالک اسرائیل کا مقابلہ کرنے کے لیے متعاید ہو جائیں سیہونی ریاست کی جہاریت کے خلاف جتو جہد جاری رہے گی دوہا میں خلیج تعاون کانسل کا حگامی اجلاس طلب پی ٹی آئی کا آج احتجاج کا اعلان فیصل آباد ڈیویجن اور میاں والی میں دو دن کے لیے دفعہ ایک سو سوال اس نافذ سیاسی اجتماعات، دھرنوں، جلسوں اور مظاہروں پر پابندی میاں والی میں رینجرز تائینات کرنے کا فیصلہ فیصل آباد میں پولیس کا کریک ڈاؤن ایم پی اسماعیل سیلا اور حسن نیازی سمیت دو سو سے زائد کارکون گرفتار زمین کے لیے خون سیال کھڑ کی تحصیل پسرور گاڑی پر فائرنگ، ہلاک افراد کی تعداد ساتھ ہو گئی، پولیس کے مطابع مقتلین کازیلہ شیخ پورا میں جائداد کا تنازح چل رہا تھا، ملجبان کی گرفتاری کے لیے ٹیمیں تشکیل ملاجین وزیراعظم انور ابراہیم تینوزہ دورے پر آج اسلام آباد پہنچیں گے، وزیراعظم شہباز شریف سمیت آلہ سطح ملاقات شیڈیول مختلف شعبوں میں تعاون کے فروغ پر تبادلہ خیال کیا جائے گا بابر آزم نے قومی ٹیم کی کپتانی چھوڑ دی کہا کپتانی کی وجہ سے ورک لوڈ میں اضافہ ہوا بطور کھلاری کردار ادا کرنا چاہتا ہوں اب اپنے کھیل پر زیادہ توجہ دے سکوں گا اور انگلینڈ کی کرکی ٹیم ٹیس سیریز کے لیے ملتان پہنچ گئی کہ عادت آل رانڈر بینڈ سٹاکس کر رہے ہیں مہمان ٹیم چار اکتوبر سے پریکٹس شروع کرے گی پہلا ٹیسٹ سات اکتوبر سے شروع ہوگا